اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین گزشتہ درس میں فرحہ کریم کے دوسرے جز میں سورة البقرہ آیت نمبر 185 185 تک ہم نے تمام کیا تھا آج انشاءاللہ پہلے ہم سورة البقرہ کی آیت نمبر 186 سے لے کر 190 تک تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ان آیات کی ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت پر ارز کریں گے سلوات پڑھیں محمد وعالم حمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَابِ الْرَفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أثم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم سلوات پڑھیں أحمد والا سورة البقرة آیت نمبر ایک سو چھاسی سے شروع کرنا ہے وانٹی سکس سے لیکن آیت نمبر ایک سو پچاسی کے ترجمے کی تقرار کر کے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے سورة البقرة آیت نمبر ایک سو پچاسی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور ایسے دلائل پر مشتمل ہے جو ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے ہیں لہذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھیں اور جو بیمار اور مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں مقدار پوری کرے اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ تم مقدار پوری کرو اور اللہ نے تمہیں جس ہدایت سے نوازہ ہے یعنی قرآن اس پر اللہ کی عظمت و کبریائی کا اظہار کرو شاید تم شکر گزار بن جاؤ تو یہ روزوں کا ذکر اور پھر یہ بتایا گیا آیت نمبر ایک سو پچاسی میں کہ اصل میں جو ماہ رمضان المبارک کا احترام ہے اس کے احترام کا جو اصل سبب ہے اور اسی سبب کی وجہ سے اسی احترام میں یہ خاص عبادت روزے اس کی شکر گزاری میں فرض کیے گئے ہیں وہ نعمت قرآن کی شکر گزاری ہے لہذا ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کے بارے میں جو روایات آئی اعتلاوت کے بارے میں کہ عام دنوں میں جو ایک آیت پڑھتا تھا اس کو اتنا سواب ملتا تھا لیکن ماہ رمضان میں پورے قرآن کا اس کو عجر اور سواب ملتا ہے تو ترغیب دلائی گئی تاکہ اس عظیم مہینے میں جس چیز کی وجہ سے اس کی عظمت ہے اس سے اٹیچ ہو جائے لوگ قرآن مجید کے قریب آ جائے اب اس کے بعد آیت نمبر ایک سو چھاسی میں توجہ فرمائیں اللہ اور بندے کا رابطہ گویا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں سوال کرتے تھے اور گویا سوال بھی ایسے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا سنتا ہے ہماری پکار سنتا ہے یا ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اس کے جواب میں خداوند عالم نے بہت ہی محبت بھری بندوں کے ساتھ محبت اور اللہ کے بندوں سے قرب سے لبریز یہ آیت نازل فرمائی ہے سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو چھاسی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي اور جب آپ سے سوال کرے میرے بندے میرے بارے میں یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول سے ارشاد فرمائی ہے کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے فَإِنِّي قَرِيبٌ اب اس آیت کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا فَقُل فَقُلْ اِنِّي قَرِيبٌ تو آپ کہہ دیجئے بلکہ یہ آپ والا واسطہ بھی بیچ میں سے نکال دیا ہے اللہ اور بندے کا قرب بتانے کے لئے اسے محسوس کروانے کے لئے بندے کو کہ اللہ کتنا کریم جب آپ کہنا یوں چاہیے تھا جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ ان سے کہے کہ اللہ کریم اس طرح سے نہیں فرمایا فرمایا جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو یقیناً میں قریب ہوں فَقُلْ کا لفظ بھی بیچ میں نہیں لیا وہ یا وہ واسطہ بھی بیچ سے نکال دیا فَإِنِّي قَرِيبٌ تو یقیناً میں قریب ہوں اور یہ آپ توجہ فرمائیں انسان جب فریاد کرتا ہے کوئی چیز ماننا چاہتا ہے کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے تو اپنے سب سے زیادہ قریبی سے توقع رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ خدا بند عالم بندے سے قریب ہے اور سورہ قاف کے اندر اس قرب کو اور طریقے سے بیان فرمایا اور یہ فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد کہ انسان کی جو حَبْلِ الْوَرِيد ہے حَبْلِ الْوَرِيد کہتے ہیں یہ انسان کی جسے شہر رگ جان کہا جاتا ہے کہ جو اگر کٹ جائے تو انسان ختم ہو جائے اس سے بھی اللہ فرما رہا ہے کہ میں زیادہ قریب نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد میں انسان کی شہر رگ جان سے بھی زیادہ قریب یہاں پہ توجہ فرما لیں کہ اللہ سے زیادہ بندے کے دوسرا کوئی قریب نہیں تاکہ میں وضاحت کر دوں اس لیے ارز کار اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کا کوئی نبی اللہ کا کوئی ولی اللہ سے زیادہ کسی بندے کے قریب نہیں ہے اللہ سب سے زیادہ قریب اور اس آیت کی الفاظ پہ آپ غور بھی کریں اور جب میرے بندے اے رسول آپ سے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّ قَرِيبُن تو یقیناً میں قریب ہوں تو قریب ہوں تو کیا کرتا ہوں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے جواب دیتا ہوں دعوہ دعا پکار دعوت دعائی الدعائی یعنی پکارنے والا میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں اذا دعا جب وہ مجھے پکارتا ہے اب اس جب میں کوئی استثناء نہیں ہے کہ کوئی دن کا ٹائم ہو یا رات کا ٹائم ہو کوئی زمانے کی قید ہو کوئی مقام کی قید ہو روشنی یا دیرے کی قید ہو کوئی قید نہیں یعنی چوبیس گھنٹے ہر روز ہر ہفتے ہر مہینے ہر سال اللہ تبارک و تعالی نے اس عزام میں کوئی قید نہیں رکھ کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے مجھ سے دعا کرتا ہے اجیل میں اس کو جواب دیتا فَلْ يَسْتَجِبُوا لِي تو پس انہیں بھی چاہیے کہ جب میں پکاروں تو وہ لبیق میں تو اور وقت اپنے بندوں کے لئے لبیق کہنے کے لئے آمادہ ہوتا ہوں جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکار پس بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ جب اللہ کی طرف سے پکار آئے تو بندے بھی اللہ کو لبیق کہے اور وہ لبیق کیا ہے وَلْ يُقْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان لے آئیں گے تو کیا ہوگا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ ان کے رشد میں اضافہ ہو ایک سلوات پڑھیں محمد و حالم محمد رشد میں ان کے اضافہ رشد کسے کہتے ہیں جب انسان صحیح راستے پر آگے بڑھتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے اس کو رشد کہتے ہیں اور اس کے برقص لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے قَدْ تَبَيَّنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَيْ غَيْ یعنی بہک جانا گمراہ ہو جانا غلط راستے پر چل پڑھ تو فرمایا کہ پس بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری پکار پر لبیق کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ رشد ان کے رشد میں اضافہ ہو سکے ان کی ہدایت میں اضافہ ہو سکے وہ اور آگے بڑھ سکے اس کے ترجمے کی میں تقرار کر رہا ہوں اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کرے تو میں قریب ہوں دعا کرنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں پس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیق کہیں اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ راہ راست پر رہے انہوں نے قبل شیخ محسن صاحب نے اس طرح ترجمہ کی راہ راست پر رہیں گے تو جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ان کی ہدایت میں اضافہ ہوگا ایک سروات پڑھ دیں محمد اس آیت کے زہل میں بہت ساری احادیث لے کر آئے تفسیر کوسر میں کہ میں ابھی ان کو بیان نہیں کرتا جو دعا کے بارے میں ان سے صرف نظر کرتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے اور انشاءاللہ آپ خود متعلق فرما سکتے سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو چھ آسی کے زہل میں بہت ساری احادیث دعا بانگنے کے بارے میں اللہ کو پکارنے کے بارے میں کی گئی اور انتہائی افسوس ناک ہے بعض لوگوں کا رویہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ان اعلانات کے باوجود اپنی تقاریر میں یہ کہہ رہے ہوتے کہ تمہاری شکل نہیں ہے کہ تم اللہ سے ڈیریکٹ بات کر سکتے یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جو اللہ پر بہت بہت ہے اللہ کے رسول پر بہت ہے اور ان اہل بیت پر بہت بہت ہے جنہوں نے بیسیوں دعائیں وہ سکھائی ہے جن میں بندہ ڈیریکٹ اللہ سے بات کر پورا صحیفہ سجادیہ سوائے اللہ وحدہ اللہ شریف کسی سے خطاب نہیں پورا صحیفہ سجادیہ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کس طرح چکھا ہے اور کتنی جرعت چاہیے اور کتنی عوام پرستی ہونی چاہیے یہ کہنے کے لیے جب لوگ ہم سے سوال کرتے کہ ہم اللہ سے دیکھ دعا مانگ سکتے تو میں ان سے کہتا ہوں تمہاری شکل ہی ایسی نہیں ہے تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم اللہ سے دعا مانگ سکتے یہ صریح قرآن کا انکار ہے یہ صریح آئمہ نے دعائیں سکھائی صریح اس کا انکار ہے صرف تیری جیس میں کیا واسطہ صرف تیری عبادت کرتے صرف تجھ سے مدد مانگتے ایا کا نعم اس کا انکار ہے پورے صحیفہ سجادیہ کا گویا انکار ہے جس میں دعائیں امام سجاد علیہ صلی اللہ سلام نے سکھائی اور اتنی سرات سے جو آیتیں کہہ رہی ہے کہ ہم شاہر کہ جان سے بھی قریب ہے تو میں اس کی پکار پر لبی کہتا ہوں میں جواب دیتا ہوں کا یہ اللہ یہ کہہ رہے اور ہم یہ کہہ رہے کہ تمہاری شکل ہے کہ تم اللہ سے ڈلیٹ بات کر سکھیں پتہ نہیں کہا سے یہ دین اٹھا کر اور بیچار عوام کا بھی بیڑا اسی طرح غرق کر دیتے آیت نمبر 187 187 اس آیت کریمہ میں چند احکامات مہ رمضان سے اور اعتقاف سے مربوط بیان کیے گئے گویا کہ جب آغاز میں روز فرض ہوئے تو معاملہ کچھ اس قسم کا تھا کہ رات کو جو شخص سو جاتا پھر وہ صبح اٹھ کے کچھ نہیں کھا سکتا تھا اور پورا روزہ اس کو رکھنا ہوتا تھا اور افتار کے وقت وہ پھر کچھ کھا سکتا تھا تو ایک صحابی رسول اللہ کے بہت بھوک کی حالت میں آئے بغیر کھائے کچھ سو گئے اور صبح اٹھے صبح بھی نہیں کھا سکتے تھے تو پھر بہوش ہو گئے جب یہ اطلاع رسول اللہ کو پہنچی تو پھر اس کے بعد گویا کی اس آیت میں اس کا حکم یہ کنسیشن دے دی گئی اسی طرح ماہ رمضان کی راتوں میں گویا جو میا بیوی کا ایک دوسرے کے قریب جانا ہے اس کی بھی اجازت نہیں تھی اور لیکن بعض لوگ جو ہے وہ گویا کہ اس کی بھی خلاف ورزی کر بیٹھتے تھے اور میا بیوی آپس میں خربت کر لیتے تھے تو اس معاملے میں بھی اس آیت میں کنسیشن دے دی گئی احل لکم تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے لیلت السیام روزوں کی رات میں روزوں کی رات وں میں اررفت الہ نسائکم اپنی بیویوں کے پاس جانا رفت کسے کہتے ہیں اصل میں لغت کے اعتبار سے رفت کا معنی کوئی ایسی بات کوئی ایسا قول یا کوئی ایسا عمل جس کا نام لینا مثلا مناسب نہ ہو اس کے لیے رفت کا لفظ استعمال کر دیتے اور یہاں پر اس سے مراد وہی میہ بیوی کی قربت ہے تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے قریب جانا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وہ تمہارا تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ایک بہت خوبصورت اور بلیغ تعبیر استعمال کی اللہ تبارک و تعالی نے میہ بیوی کے آپس میں قرب کے بارے لباس کیا کیا کام کرتا ہے لباس مثلا انسان کی سطر پوشی کرتا پس میہ اور بیوی کا ایک دوسرے کا لباس ہو نا یعنی میہ اور بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپائے دوسروں تک نہ پہنچ دیں ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانے والے چونکہ دونوں کٹھے رہتے ساتھ رہتے ایک دوسرے کی طبیعت کا پتہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے عیبوں کا پتہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے لباس کا کام یہ وہی لفظ جس بینات بین بیان کے سارے بنتے ہیں یا تمینا یعنی واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط الابید من الخیط الاسود سفید دھاگا سیاہ دھاگے خیط کہتے ہیں دھاگے کو درزی کو عربی میں خیات کہتے ہیں چونکہ دھاگے سے چیزوں خیط الابید سفید دھاگا من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے جب تک سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا تمہارے لئے واضح فرق تب تک کھاتے پیتے رو تو روایت میں ہے کہ رسول اللہ کا ایک صحابی آیا اور اس نے آکے اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ میں سہری کے ٹائم ایک سفید دھاگا اور ایک کالا دھاگا رکھ دیتا ہوں اور جب مجھے ان کا فرق واضح نظر آنا شروع ہو جائے میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہوں تو حدیث کے لفظ یہ ہے کہ رسول اللہ ہسے مسکرائے ایسے مسکرائے کہ دات دندار مبارک جو تھے وہ نظر آنا شروع ہو گئے اور اس بندے سے کہا کہ یہ سفید اور کالے دھاگے سے مراد رات کا اندھیرہ اور فجر کی نوشنی ہے یہ نہیں ہے کہ کیوں آگے یہی اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسودی من الفجر من عربی زبان میں من کی کئی قسمیں ایک ہوتا ہے نا من یعنی سے من اللہ اللہ کی طرف سے الاللہ اللہ کی طرف ایک عربی زبان میں من کا معنی ہوتا ہے کہ پیچھے جو بات کی گئی ہے اس سے مراد کیا ہے اسے کہتے ہیں من یعنی وہ من کے جو بیانی ہے بیان کرتا ہے روشن کر دیتا ہے کہ پچھلی بات سے مراد کیا ہے پس پچھلی بات کیا تھی الخیط الابید من الخیط الاسود حتی یتبین لکم یہاں تک کہ تمہارے لئے واضح ہو جائے الخیط الابید من الخیط الاسود سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے کیا مراد ہے اس سے فرمایا من الفجر اس سے مراد فجر کا ٹائم اور یہ فجر صادق کے جو ازان سب کا ازان فجر کا ٹائم ہوتا ہے فجر صادق اسے کہتے ہیں وہ مراد ہے اس کے بعد پھر کھا پی نہیں سکتے پھر کیا کرنا ہے ثم پھر اتم السیام الاللائل تمام کرو روزوں کو رات تک الاللائل رات تک اس میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ شیعہ میں اور اہل سنت میں افطار کے وقت اور مغرب کے نماز جو جس کو وقت کہا جاتا ہے اس میں اختلاف ہے اور اس اختلاف کی وجہ سے حضرت ابلیس کے کی گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے خطیب ایک دوسرے کا مزاق اڑاتے ہیں ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ممبر میں بیٹھ کے یہ میں اس لئے بات کرتا ہوں کیونکہ اس نے اس امت کی تباہی اتار دی ہے اس مزاج نے اس گندے اور گھٹیا اور ابلیسی مزاج نے دوسروں کا تمسکر اڑانا اور توہین کر دی کہ جناب ابلیس نے ان سے کہا روزہ بھی رکھاؤں گا اور وقت سے پہلے افطار کرا دی حالانکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بات ہماری روایات سے بھی کنفرم طور پر بیان نہیں ہے واضح نہیں ہے کہ مثلا جو اہل سنت کی ازان کا وقت ہوتا ہے وہ غروب سے پہلے ہوتا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے جاہلوں کو تاکہ جو اپنی جہالت کی وجہ سے مذاق اڑاتے اور جو جہالت کی وجہ سے اس پر بڑے خوش ہوتے کہ دوسرے مسئلہ کا مذاق اڑ رہا ہے اور ابھی موجودہ جو فقہ ہے جن کو مرجع تقلید سب تسلیم کرتے ان میں سے ایک آیت اللہ فیاض عراق میں وہ جس ٹائم اہل سنت جسے غروب قرار دیتے اسی ٹائم پر روزہ افتار کرنا صحیح سمجھ ان کا فتوہ کہ غروب ہو جاتا وہ جو ادھر سے روشنی غائب ہونا ہے وہ احتیاط ہے ان کے نزدی ورنہ جب ادھر سورج ایک دفعہ غروب ہو گیا جو جس ٹائم پہ اہل سنت روزہ کھولتے ان کے فتوہ کے مطابق روزہ کھولا جا سکتا اور جن کا فتوہ اس سائیڈ والے کا وہ مبنی بر احتیاط ہے آیت اللہ خامنائی رہبر معظم ان کلام اسلامی ان کے استفتعات کا اگر آپ متعلق فرمائیں تو ان سے پوچھا گیا توجہ کیجئے ان سے سوال کیا گیا کہ ہم روز مرہ اس میں الفاظ کا تھوڑا مدفور کوئش پہ لیکن جو ایکچول بات ہے وہ آپ کو بتا دو سوال یہ تھا کہ ہم اہل سنت برادران کے ساتھ ہوتے ہیں مختلف جبوں پر اور ماہ رمضان میں افتاری جب ہوتی ہے تو سوال کرنے والے لفظ یہ استعمال کیا تھا کہ وہ برادران اہل سنت وقت سے پہلے روزہ کھول لیتے اب جب ہم بھی ان کے ساتھ ہو تو ہمارے لئے کیا حکم ہے تو رہبر معظم انقلام اسلامی نے جواب کو شروع یہاں سے کیا گوھر کیجئے گا سٹارٹ ان کے جواب کا اس سوال کا جواب سٹارٹ یہاں سے ہوتا کیا فرماتے فرماتے یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ وقت سے پہلے روزہ کھولتے تم کہہ رہے ہے کہ وقت سے پہلے کھولتے خطیبوں کے ٹوٹکے سن سن پہلے کھولتے یعنی یہ کنفرم ہے ہی نہیں ہماری روایات سے بھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ وقت سے پہلے کھولتے ہم صرف اپنی روایات کی جو لینگویج میں یوز ہوئی ہے احتیاط زیادہ کرتے ٹھیک ہے ورنہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ وقت سے پہلے روزہ کھولتا لیکن یہاں پہ محول ایسا ہے کہ تب تک سکون ہی نہیں آتا جب تک ہر مسئلے میں اختلاف کو ہوانہ دے لی جائے تب تک اس فرقہ ورانہ جرسیم کو اس کو آرام نہیں ملتا سکون نہیں ملتا اس کو جب تک یہ کام کرنے لیا جائے پس یہ جو ہے نطیفہ منانہ شیطان دس من پہل روزہ کروا دیتا یہ شیطان نے کہتا میں ان کے ساتھ یہ کروں گا یہ سب بہودہ لغویات اس کا کسی علمی بات سے کسی دینی بات سے کوئی تعلق نہیں اور یہ وہ مرض ہے جس کی وجہ سے اور زیادہ نفرت اور دشمنی مسالک کی آپس میں بڑھ جاتی ہے پھر روزہ کو تمام کرو رات تک اور اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتقاف کی حالت میں بیٹھے ہو آپ کو معلوم ہے اعتقاف میں بعض کاموں کے لیے ضروری کاموں کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ جو اعتقاف میں بیٹھا ہے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے ضروری کاموں کے لیے ٹھیک ہے تو لیکن یہاں پر جو باہر رمضان میں بیوی کی قربت کی اجازت دی گئی حالت اعتقاف پہ اس سے بھی منع کر دیا گیا اور ان کے یعنی اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم اعتقاف میں بیٹھے ہو فی المساجد مسجدوں میں تلک حدود اللہ فلا تقربوہ یہ اللہ کی حدود ہے پس ان کے قریب نہ جاؤ دیکھیں ایک ہے حد کو تجاوز کر جانا کب انسان تجاوز کرتا ہے جب پہلے قریب جاتا قریب جائے گا تو کروس کرے گا خدا بند عالم یہاں پہ فرما رہے تلک عدود اللہ فلا تقربوہ یعنی ایسے کام جو سبب بن جائے کہ تم ان حدوں کو کروس کر جاؤ ان کے کریم بھی نہ جاؤ ان سے پرہیز کرو جیسے مثلا سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَلَا تَقْرَمُ الزِنَا زِنَا کہ قریب نہ جاؤ اب یہ نہیں ہے زِنَا انجام نہ دو فرمایا قریب نہ جاؤ کیا مطلب کہ وہ تمام کام جو انسان کی جنسی خواہش میں اضافے کا سبب بنتے ہیں اور جو سبب بن سکتے ہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ اس کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر دے جیسے آگ سے کوئی ایسا منظر دیکھنا یا کان سے ایسی چیزیں سننا یا ایسی محفلوں میں چلے جانا بغیرہ بغیرہ جہا پر یعنی ماحول زیادہ ہوتا ہے ایسا جسے انسان کی جنسی خواہش بڑھک سکتی ہے اور وہ خدا نہ خواستہ زنا کا ارتکاب کر سکتا ہے یہ قریب بھی نہ جاؤ کی الفاظ ہیں یہ ان تمام کاموں کو اپنے اندر لیے ہوئے جو سبب بن سکتے کہ انسان اس گناہ کی اندر جا پڑ اس ماحول میں نہ جاؤ ان چیزوں کو دیکھو نہیں ان تصاویر کو مثلا ان موویز کو کاموں سے سنو نہیں ایسی باتیں کہ جس سے انسان کی جنسی خواہش میں تحریک پیدا ہوتی ہے اور سبب بن سکتا ہے کہ وہ جا کر اس گناہ کا ارتکاب کر پس تلک حدود اللہ فلا تقربو یہ اللہ کی حدود ہے ان کے قریب بھی نہ جاؤ قذال اللہ واضح بیان کرتا ہے اپنی آیات کو للناس لوگوں کے لئے لعلہم یتقون تاکہ وہ بچ سکے یتقون وہی تقوی تقوی یعنی احتیاط روزوں کے بارے میں فرمایا کتبہ علیکم اس سیام کما کتبہ علالذین من قبل لعلکم تتقون تاکہ تم مارے اندر یہ تقوی والی صفت زیادہ ہو جائے تاکہ تم بچاؤ کر سکو یہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی صلاحیت میں اضافے کے لئے ہم نے یہ روزوں کی ایک مہینے کی تمہارے لئے ورکشاپ رکھیے وہ چیزیں جو آپ دنوں میں حلال ہیں کھانا تاکہ تمہارے اندر اللہ کی اطاعت اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی طاقت اور زیادہ ہو جائے لیکن ہم کرتے کیا روزوں ختم ہوتے ہی میں نے آپ کی خدمت میں ارز کر دیا تھا نہ بھی کروں تو ہم سب کو پتہ کہ قوم شبعیت کس قدر اپنے آپ سے باہر نکلی ہوتی ہے اور سارا جو روزوں میں کمایا ہوتا ہے وہ یا دوسر روزوں میں ابلیس جب آتا ہے اوپر سے مثلاً ازاد ہو کر تو اس کو ٹینشن ہوتی ہوگی کہ شاید نیچے ٹھیک نہ ہوگئے ہو دیکھتا ہے کہ نہیں بلکل ویسے کہ ویسے ہے اور وہ یرکتے کر رہے ہیں بلکہ اور زیادہ اچھا ریش عبید میں تو ایسے پروگرامز ایسی محافل جس میں اللہ کی حدود کا خیال نہیں رکھا جاتا اور حرام کام کی جاتے ہیں وہ اٹینڈ ہو رہی ہے عید کی آنے کی خوشی اس طرح اللہ اپنی آیات واضح کر کے لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ سکے تقوی یاد رکھے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کر تاکہ بچ سکے بات ایک یہ تقون کا اصل معنی بچنا ہے کس سے بچنا ہے اللہ کی نافرمانیوں سے اور ان نافرمانیوں پر جو اللہ نے عذاب رکھا ہوا ہے اس سے بچ رہا میں تیزی سے آیت نمبر 187 کے پورے ترجمے کی تقرار کر رہا اور روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے پس اللہ نے تم پر عنایت کی اور تم سے درگزر فرمایا پس اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کرو اور اللہ نے جو تمہارے لئے مقرر فرمایا ہے اسے تلاش کرو اور خرد و نوش کرو یہاں تک کہ تم پر فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے تو اپنی بیویوں سے مباشرت مباشرت نہ کرو یہ اللہ کی مقرر کرنا حدود ہیں ان کے قریب نہ جاؤ اس طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لئے بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کرے سلوات پڑھے محمد وعال محمد صورت البقرہ آیت نمبر ایک سو اٹھاسی ون ایٹی ایٹ ایسا موضوع ہے اس آیت کا کہ جس میں ہمارا یہ معاشرہ سو کار نام نحاد سو کار اسلامی معاشرہ بد ترین طریقے سے جس کا شکار اور وہ کیا ہے ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے ہتھی آ لینا کھانا رشوت رسید اتنے کی بن گئی اور پیسے اتنے دیئے باقی ہڑپ کر گئے مال کو باطل طریقے سے کھانے کی شکل ہے اللہ تبارک و تعالی نے شدت کے ساتھ اسے منع فرمائے توجہ کیجئے سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو اٹھاس وَلَا چاہے کازی ہے جج ہیں چاہے جناب کوئی ریپورٹ لکھنے والا کوئی ہے اس کو کھلا دیا تاکہ نیچے خود بھی کھا سکتے لہذا ہمارے محکموں میں کیا سسٹم ہے کہ ایک ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے بھئی اتنا اتنی کمائی کرنی ہے مہینے میں اور اتنی کمائی کرنے کے بعد پھر اوپر سے نیچے تک تقسیم ہوتی چور جو ہیں بڑے انصاف کے ساتھ تقسیم کرتے اس افسر کا کتنا اس سے کتنے پنسٹ اس سے بڑے افسر کا کتنا ہے اس سے بڑے افسر کا کتنا ہے نیچے سے لے اوپر تک کھا رہے ہوتے منتھلیاں لگائی ہوتی ہے علاقے کے جناب ایسے چوک منتھلی دی ہوئی ہے اس کے بعد نشیات بیچ رہے ایسے چوک جناب اور فلانے کو مختلف جگہوں پر بقاعدہ پیسے دیتے اور ایگریبیٹی ہوتا ہے کہ یہ پیسے ہر مہینے ہم آپ کو دیں گے اور آپ جو ہم کام کر رہے دون امری والا سمگلنگ کر رہے یا منشیات فروشی کر رہے یا خدا نہ خاصتہ بدکاری کی اڈے چلا رہے آپ نے ادھر سے آکے باندھی رکھنے یہ ساری کی ساری چیزیں اس آیت کریمہ کے اندر جو تعبیر استعمال کی گئی یہ شامل ہے یہ تدلو دلو 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 کہتے ہیں بارٹی جس کو کوئر میں ڈالا جاتا ہے تاکہ پانی نکالا جائے تو اسی سے یہ فعل ہے یعنی بارٹیا بھر بھر کے اپنے افسروں کے پاس نہ بھیجو پیسو کی کس لیے بھیجتے ہو لِتَأْكُنُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ مِلْإِطْمِ خَال میں سے ایک حصہ گناہ تم خود وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون جب کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم یہ عرام خوری کر رہے اس کے ترجمے کی میں تقرار کر رہوں ایک سو اٹھاسی نمبر آیت کی اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی اسے حکام کے پاس پیش کرو تاکہ تمہیں دوسروں کے مال کا کچھ حصہ دانستہ طور پر ناجائز طریقے سے کھانے کا موقع میسر آجائے افسر کو کھلا دیئے مثلا علاقے کے ایسے چوہ کو کھلا دیئے اب وہ ادھر دیکھتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا ہو ادھر بدکاری کا اڑا چل رہے ادھر جناب منشیات فروشی کی جا رہی ہے اس سڑک سے جناب اس چوکی سے سمگلنگ ہو رہی ہے پتہ ہی کوئی کیوں پیسے کھا لیں ہمارا پورا بواشرہ بدترین طریقے سے آپ سب کو کمی بیش تجربہ ہوا ہوگا کہ سیٹپ ایسا کر دیا گیا ہے کہ چارہ ہی نہیں ہے جب تک کھلاونا آپ کا جائز کام بھی ہو جائے اتنی شکے نکال کے لائیں گے ایک صاحب نے ٹی وی میں ایک ڈراما بھی آیا تھا اور بڑی زبردست بات تھی کہ ایک صاحب جو تھے وہ کئی گم ہو گئے کئی مہینوں کے بعد وہ ملے تو انہوں نے اپنے دفتر میں گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی دوکری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے آپ کو ڈیڈ ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے ہمارے پاس تو اس نے کہا کہ جو ڈیڈ ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے تو میں تو زندہ ہوں تو اس نے کہا کہ ہمارے کاغذوں میں یہ کس لیے کہتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ وہ رشوت نہیں دے رہا تھا جو لے کر اگلا کام کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں تو زندہ ہوں تمہارے سامنے کھڑا اس نے کہا میں تو کاغذوں کے مطابق چلتا ہوں اس میں تم ڈیڈ ڈیکلیئر ہو اس نے کہا پھر میں کیا کروں اس نے کہا کہ سرٹیفگیٹ لاؤں بے تم زندہ ہوں تاکہ میں اسے کہتے ہیں گھمانا پیسے نہ دینے کی نشوان نہ دینے کی مجھے سے گھمانا وہ گیا بارال کئی سے سرٹیفگیٹ میں واقعی لے آیا اور اس نے کہا اب اس نے کہا کہ یہ تو تم اب زندہ ہو پہلے ثابت کرو پچھلے چھ مہینے بھی زندہ تھے پچھلے چھ مہینے کا بھی سرٹیفگیٹ لاؤں کے دو کہ وہ چھ مہینے بھی تم زندہ رہے ہو تب تمہارا کام ہو اس قسم کی دلائل جو ہے مکرکل اگر آپ پیسے لگا دو تو بولٹ ٹرین کی طرح کام چل پڑے گا ہونا شروع ہو جائے گا یہ وہ قوم ہے جن کا نبی ان سے کہہ کر گیا تھا الراشی والمرتشی کلاہما فنار دونو جہنمی ہے لیکن اس سیادی قوم نے کیا طریقہ نکال لیا ہے پہلے رشوت کھا لو پھر جب ریٹائر ہو جاؤ پھر ان پیسوں کی ایک مسجد بناو ساہر پہ ٹوپی رکھو آپ نے تصمیح پکڑو پہلی ساتھ میں کھڑے ہو مولانا کو بھی تنخواہ پہ رکھ لو جو ہر نماز میں تمہاری مقشش کی دعائیں مانگے اور سمجھ لو کہ ڈکار لے لیا تم نے عمرہ بھی کر لی آج بھی کر لی زیارت بھی کر لی اب کسی فرشتے کی بجار ہے تم سے آگے پوچھیں کہ ساری عمر جو آرام کھایا تھا وہ کھا گیا یہ اس دین کے ساتھ غلط بیانی کرنے والے دین بتانے والے جن کا ذمہ تھا کہ صاحب صاحب بتاتے انہوں نے اس دین کے ساتھ کیا اور اس قسم کے کرپ بیمانوں کی بھرماروں میں کہ جو اپنے جب ان کے اپنے نوکری کاروبار کا ٹائم میں خوب آرام خوری کرتے ہیں بعد میں اس میں سے کچھ پیسہ لگا کر دین کے راستے میں سمجھتے ہیں باقی ہمیں اہن نارو دے دیا گیا اللہ تعالیٰ اب ہمیں کچھ بھی نہیں کہے گا تو یہ ایک سخت تریب آیت ہے کہ جو بنا کرتی ہے رشوت کھانے سے بھی اور افسروں کو بھی کھلانے سے اور اس کے زیل میں جو روایات میں ہے وہ یہ ہے کہ کازی کو پیسہ کھلا دینا ہے جج کو ادھر آج کل جوگ بنا ہوا ہے کہ یار انہوں نے اتنا بڑا وکیل کر لی ہے وہ تو یہ کر دیں وہ کہتے ہیں گھبراؤ نہیں ہم نے جج کر لی ہے انہوں نے اگر وکیل کی ہے تو ہم نے جج کو کر لی ہے تو پھر وکیل جو مردی چلانگیں مارتا رہے جب جج ہی مارا ہو گیا تو کیا کرے گا ایسے افراد کو یعنی سیپ پالہ پڑا یا سننے میں آیا کہ جناب ایک کسی زمین کا کیس ہے تو جج صاحب نے پیغام بجھوایا آدھی تیری آدھی میری میں فیصلہ کر دیتا آدھی مجھے دے آپ دیکھیں کتنی زبردست ججمنٹ ہے اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے حضرت دعود سے سورہ سادھ میں ہے یا دعود اے دعود خطاب نبی سے آپ دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے یا دعود انا جعلناک خلیفتا فی الارض اے دعود ہم نے آپ کو زمین میں نائب قرار دیا ہے فحکم بین الناس بالحق لوگوں کے درمیان برحق فیصل کرنے وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَا اپنی خواہش کے پیچھے نہ جلنا کہ دربر کر دیں وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَا فَيُدِلَّكَ اگر اپنی خواہش کے پیچھے چلے گا قضابت کرنے میں تو یہ تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گی اور اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائے گا تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے نبی سے کیا پھا جا رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَدِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْعِسَاب کہ وہ لوگ جو اس طرح اپنی خواہشات کے پیچھے چل کے اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ان کے لئے عذاب شدید ہے جو انہیں یومِ حساب بھول گیا تھا کہ ہمارا حساب ہونا ہے سمجھتے تھے یہی یہاں کا تانون ہے تو وہ تو ہم خود ہی جج ہیں تو بھول گیا تھا کہ ایک بڑا جج بھی بیٹھا ہوا ہے جس نے فائنلی ججمنٹ کرنی ہے یہ اندرت داؤن سے خطاب کر کے اللہ یہ کہا اس لئے بعض لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے تینشن ہوتی ہے اللہ کی باتیں بڑی سخت باتیں اس لئے کہ جو لولی پاپ انہیں دیا گیا کہ وہ چوستے رہ جنہ میں پہنچ جاؤں گے وہ سارا نکل جاتا ہے قرآن پڑھنے سے تو تینشن ہو جاتی ہے ان کو لگتا ہے اللہ بڑا سخت اس طرح دین سنے من گھڑت خوابوں پر شعر و شعریوں پر مبنی دین کہ جب قرآن پڑھتے ہیں کوئی تینشن ہوتی ہے یہ اللہ تو بڑا سخت سبحان اللہ آیت نمبر 189 اس آیت کریمہ میں ایک تو چاند کا جو گھٹنا بڑھنا ہے اس کا سبب اور اس کا ریزن بیان کیا گیا ہے اس کے کیا فائدے اور دوسرا ایک من گھڑت رسم تھی عربوں میں اسلام کے آنے سے پہلے کہ یہ لوگ جب حج کے لیے احرام باندھ لیتے تھے تو پھر اگر کسی کام سے ان کو اپنے گھر جانا پڑتا تو کہتے تھے کہ دروازے سے احرام جس نے باندھا ہوا ہے وہ دروازے سے گھر میں نہیں گھس سکتا اپنے پاس سے ایسی رسمیں بنائی ہوئی اب مجبوری ہے گھر میں گھسنا ہے تو کیا کرے تو کہتے تھے پیچھے سے پیچھے سے دیوار میں نقب لگا کر اندر گھس سکتے ہو دروازے سے گھسنا جائز نہیں جب اصل دین کی تحریف ہو جاتی ہے اندرد ابراہیم کی تعلیمات کے لئے نے تحریف کر دی مت پرست بن گئے اور یا تواف کرتے تھے سیٹیا تعلیہ بجا کر خانے کامے میں یہ حرکتیں کیا کرتے تھے پھر اس قسم کی آپ کو آج کا ورشن بتاؤ ایک دہات میں کہ جو ہمیں خود پتہ ہے ایک دہات میں آپ پتے جب لوگ زیادہ اندے ہو تو بیٹ میں کارا یا کاری وہ راجہ ہوتی ہے تو ایک خاتون جو وہاں پر عالمہ مشہور تھی عالمہ ملہرہ نہیں تھی بس وہ مردوں کو غسل دے دینا اور یہ وہ کر دینا وہ زیادہ کرتی تھی پچھاری تو انہوں نے مسئلہ سنا ہوا تھا کہ جب عورت عددت میں ہو تو وہ گھر سے نہیں نکل سکتی اس سے زیادہ انہیں آگے پیچھے کچھ نہیں پتا تھا کہ نکل سکتی ہے زوری کاموں کے لیے نہیں نکل سکتی صرف اتنا اسے کہتے ہیں لکیر کا فقیر اور یہ کتنا ختم نہ گوتا یہاں سے دیکھ لیں تو ایک خاتون کا شہر فوت ہوا اور وہ بیمار ہوئی اس کو ڈاکٹر کے پاس جارہا تھا اب لوگ فتوہ لینے اس کے پاس پہنچے اس خاتون کے پاس تو انہوں نے کہا کہ جی وہ فلانی خاتون جو ان کا شور مر گیا آپ کو پتا ہے وہ عددت میں ہے آپ ان کو ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے گھر سے نکل سکتی ہے انہوں نے کہا نہیں 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 عددت والی خاتون چوکھٹ کراس نہیں کر سکتی دروازے کی چوکھٹ ڈاکٹر کو پیسے دو اور وہ آ کے چیک کر جائے یہ نہیں باہر جا سکتی حالانکہ آپ کو پتا ہے یہ غلط جا سکتی کوئی بھی کام جو ضروری ہے عورت جا سکتی ہے عددت میں یہ کر سکتی ہے کہ وہ گھر میں اس نے قید ہو کے بیٹھ جائے ایسے جتنا کم دین کا پتا ہوتا ہے اتنا دین کی شکل بگاڑ دیتے ہیں اتنا ایسے کر کے پیش کرتے ہیں کہ لگتا ہے دین نہیں ہے جیل خانہ ہے اگر اسے ایکسپٹ کر لیا تو بس ہر آزادی سلم ہو جائے گی بارہ انہوں نے کہا دیکھو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ عورت دروازے کی چوکھٹ کروس نہیں کر سکتی تو اب جانا بھی ضروری ہے تو ایسا کرو پچھلی دیوار پہ سیڑی لگا کے اسے پھلان کے لے جائے لیکن دروازے سے نہیں گزر لو یہ اجتہات کر کے اس نے بندہ ان میں بھی ہوگا مکہ والوں میں جس تو یہ رسم بنائی ہوگی کہ جب احرام بانگ لیا ہے پھر دروازے سے گھر نہیں جا سکتے پھر پیچھے دیواریں توڑ کر نقب لگا کر اندر گستے تھے تو اس آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے آیت نمبر 189 سورة البقرہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاندوں کے بارے میں ہلالوں کے بارے میں اہلہ جمع ہے ہلال کی اصل میں ہلال اس چاند کو کہتے ہیں جب مستارٹ ہو رہا ہوتا ہے بالکل نیا نیا ہوتا ہے اسے ہلال کہتے ہیں پھر بعد میں مموی طور پر چاند کو بھی کہنا شروع کر دیں لوگ آپ سے چاند کے بارے میں یعنی چاند کے اہلہ ہلال کی جمع ہے کبھی چھوٹا ہوتا ہے کہ بڑھ جاتا ہے بڑھ جاتا ہے پھر چھوٹا ہونے شروع ہو جاتا ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں قل آپ کہہ دیجئے ہیا مواقیت مواقیت یعنی وقت کی جمع ہے میکات کہتے ہیں کسی چیز کے مقرر کردہ وقت کو اس کی جمع ہے مواقیت یعنی جو مقرر کردہ اوقات ہیں ان کو جاننے کا طریقہ ہے ان کو جاننے کا طریقہ ہے قل ہیا مواقیت لنناس یہ لوگوں کے لئے یعنی وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے والحج اور حج ایک بڑی عبادت ہے خاص طور پر اس کا ذکر کیا کہ حج کس زمانے میں ادا ہو سکتا ہے انجام دیا جا سکتا ہے اسے معلوم کرنے کے یہ اس کے تعیون کا ذریعہ وَلَيْسَلْ بِرْرُ اور نہیں ہے نیکی کیا نیکی نہیں ہے بِأَنْتَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ دُحُورِهَا کہ تم گھروں میں ان کی پشت سے داخل ہو یہ کوئی نیکی نہیں تو پھر نیکی کیا ہے وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِتْتَقَا بلکہ نیکی تو اس کی ہے کہ جو تقوی اختیار کر یہاں پہ بھی اشارہ ہے پہلے گزر چکا ہے سورة الوکرہ میں کہ لَيْسَلْ بِرْرَّ اَنْتُوَلُّ وَجُوعَكُمْ كِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ دیکھی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے موہ جو ہے وہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو یہ گزر چکا ہے اسی طرح کی بات یہاں پہ ہے کہ یہ جو ہے نا ظاہر پہ وہ ہے اعرام باندھا ہوا آپ پیچھے سے آنا پڑے گا کوئی نہیں خدا کی خاطر گھر کی دیوار توڑ دیتے ہیں لیکن ہم پیچھے جائیں گے لوگ کیا رہے ہیں جب بڑا متقی ہے گھر کی دیوار توڑ دی اپنی فرسودہ رسم پر عمل کرنے کے لئے اللہ کہہ رہے ہیں وَلَيْسَلْ بِرْرُ بِأَنْتَعْتُ الْبُيُوتَ مِنْ دُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرْنَ مَنِتْتَقَا بلکہ نیکی اس کی نیکی دوسرہ میں تقوی وَأْتِ الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا اور گھروں میں ان کے دروازوں کی طرف سے آؤ پوش سے آ کر اپنی من گھڑک تم نے بنائی ہوں یہ رسم حسینی یہ آپ بھی توجہ کریں مذہب کے نام پہ جو رسومات بنائی گئی ہیں کبھی انسان غور کرے کہ بھائی یہ قرآن میں یا اہلِ بیتِ اطحار رسول اللہ کی حدیث اہلِ بیتِ اطحار کا فرمان بھائی کوئی تو ملے کے جس سے جسٹیفائی ہو کہ یہ کیوں ہو رہے جب کوئی قوم اپنی ذہنی اختراؤں سے اپنی عقیدت مندیوں سے چیزوں کو ایجاد کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس کے لئے آٹومیٹیکلی جو دین بتانے والے ہوتے ہیں ان کی بتائیوں باتیں غیر اہم ہو جاتی ہیں اپنی باتیں بہت امپورٹنڈ جاتی ہیں یہ بڑی نیچرل بات ہے بدعت گزار عاشق کے بدعت ہوتا ہے کہتا ہے دنیا ادھر کیوں ادھر ہو جائے یہ کام ضرور کرنا اور جو اہم ترین آقام قرآن میں حدیث میں بیان ہوئے ان کو لفٹ بھی نہیں کراتا اسے ہوتی ہی کوئی نہیں توجہ کر رہے ہیں یہ اسی کا نمون ہے پیچھے سے گھسنا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دروازے سے گھسو کس نے کہا پیچھے جاگ گھسو لہذا بہترین راہ میں اللہ نے دیا اللہ کا قرآن نمبر ون کہ جس کے خلاف کچھ قابل قبول نہیں سب سے ٹاپ پر قرآن اس کے بعد پھر فرامین محمد و آل محمد ہے یہاں پر یہ نکتہ بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ در حقیقت رسول اللہ اور ان کی پاکیزہ آل ان کا کوئی بھی فرمان خلاف قرآن ہو یہ محال ناممکن ہے impossible تو پھر کیوں کہا گیا کہ جو ہم سے منصوب باتا ہے اسے قرآن اگر خلاف قرآن قبول نہ کرنا کیوں اس لیے کہ یہ جو ابھی ہمارے پاس جو ہم کتابوں میں حدیثیں پڑھ رہے ہیں یہ تو بالکل کنفرم نہیں ہے کہ واقعہ ان میں کہی ہوئی ہے یا نہیں کہی لہذا خود انہوں نے گائیڈ کیا چونکہ ابھی جو مثلا کتاب میں آپ حدیث پڑھیں گے آپ دیکھیں گے تین چار پانچ چھے واسطے ہیں بیچ میں یعنی جس نے اپنی کتاب میں وہ حدیث مثلا کافی میں حدیث لکھی ہے وہ کہتا میں نے مثلا علی ابراہیم انعبی ہے علی ابراہیم سے یعنی وہ میرے استاد ہے میں نے ان سے سنے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے فلان سے انہوں نے فلان سے انہوں نے فلان سے اس نے مثلا امام سے کتنے واسطے ہوگا تو بیچ میں کوئی ایک بندہ بھی دو نمبر نکل آئے فلان نکل آئے بیچ میں مسنگ ہو سند میں یہ سارے پروبلمز کریئٹ ہوتی ہیں اس وجہ سے ہمیں ایسی روایات مل جائے گی جو سریعاً خلاف کتاب خدا ہے سریعاً توجہ کر رہے ہیں ہمیں ایسی روایات مل جائے گی کہ ایک روایات یعنی اپنے جیسی دوسری روایات کی خلاف ہے بلکل ایک روایت مسئل کہہ رہی ہے ادھر دوسری کہہ رہی ہے ادھر اپوزٹس ایسا کیوں ہے آئیتما نے ایسی باتیں کی یہ نہیں یا جو سند میں جو لوگوں کے نام آتے ان میں سے بعض لوگ گڑھ بڑھ تھے جیسے کہ علم رجال نے بتایا جاتا ہے بعض گڑھ بڑھ تھے یا بعض سے مثلا ان کو سمجھ ہی نہیں آئی صحیح اور دوسری طرح سمجھ آگئی اس نے جب بیان کی تو دوسری طرح بیان کرتا ورنہ اگر اللہ کا رسول یا اہلِ بیعت میں سے کوئی امام علیہ السلام وہ ہمارے سامنے ہو تو ان کی کوئی بھی بات لیکن ابھی ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے ان سے نہیں سنا بلکہ کئی واسطوں سے ہم تک پہنچا ہے اور اس میں کئی گڑھ بڑھ کرنے والے لعینوں نے ہر ساری گڑھ بڑھ بھی کر دی ایسی نوایات ہیں جو بالکل کفر اور شرک پر مبنی ہے تو وہ بھی شامل کر دی ایسی نوایاتیں ہیں جو اممہ کی اپنی تعلیمات کے خلاف ہیں وہ بھی کر دی کہا سے پتہ چلے گا آسان ترین انہوں نے کیا بتایا لا تقبلو علینا خلاف القرآن اللہ کی کتاب کے خلاف کوئی چیز ہمارے بارے میں قبول نہ کر اس لئے کہ ہم اپنے خالق کے خلاف ہاتھ کرنے سکتے ہیں محصوم کسے کہتے ہیں جو وہی کرتا ہے جو اللہ نے کھا ہے اور اللہ کی اطاعت میں خطا نہ کرتا ہوں تو اگر اللہ کچھ اور کہے اور محصوم کچھ اور کہے تو محصوم ہے ہی نہیں کیونکہ اس نے اللہ کے فرمان کی اطاعت کرنی ہے تب ہی تو محصوم ہے اللہ کی اطاعت میں خطا نہیں کرتا نہیں ہے کہ اللہ کچھ اور کہہ رہا تو مثلا وہ کچھ اور کر رہا ہے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو دروازوں کی طرف سے آؤ وَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ میں اس کا ترجمہ تقرار کر رہا ہوں اور اسی آیت نمبر ون ایٹی نائن پر آج کے درس کو ہم تمام کر رہے ہیں لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات کے تعاین کا ذریعہ ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے کہ حج کے احرام باندھو تو یہ بریکٹس میں ہے قرآن کے ٹیکس میں نہیں ہے اور پشتخ میں بریکٹس کو چھوڑ کے پاندھو تو اس طرح اور پشتخانہ سے داخل ہونا کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقویٰ اختیار کرے اور تم گھروں میں دروازوں سے ہی داخل ہوا کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچے رہو تقویٰ اختیار کرو وَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پاؤ تو سورة البکرہ کی آیت نمبر ون ایٹی نائن پر آج کا درس ہم تمام کر رہے ہیں اللہ نے